دوستوں جب مردے کو قبر میں دفن کر دے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے جھپڑا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے ناخون سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت دراؤنی اور حیبتناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ آنکھیں سیاہ اور نیلی اور بال سر سے پاؤں تک اور ناخون لمبے لمبے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہتے ہیں مردے کو جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال تیرا رب کون ہے دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال تمہارا نبی کون ہے اگر مومن مسلمان ہوگا پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے اور تیسرے کا جواب دے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتے کہے گے تجھے کس نے بتایا وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لائیا اور تصدیق کی اس وقت آسمان سے ایک منادی ندہ کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہ سوتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ مومن کے لئے پہلے جنت کی کھیڑکی کھول دیں گے یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کی بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھیڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور فوراں بند کر دیں گے اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھیڑکی کھول گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے اور منافق کافر کے لئے اس کا اکس ہوگا پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو تھنڈک راحت کی جلک دیکھے گا اور دربان کھڑکی بند کر دیں گے اور دوزک کی کھڑکی کھول دے گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرتی عظیم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مان کر کیسی نامت کھوئی اور کیسی آفت پائی اور اگر مردہ منافق ہے سب سوالوں کے جواب یہ دے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اس حد تھوڑے سے قیامت تک مارتے رہے گے سامپ اور بچھو اس کو عذاب پہنچاتے رہے گے یا اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا نہار جہنم سے بچا آمین یا رب العالمین دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نیک اعمال کریں لے آمین